نہیں کیا ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے ہم دوسروں سے حضرت کرتے پھر سے فلانے کر دیا ہوگا فلانے کر دیا ہوگا فلانے کچھ کر دیا ہوگا اس نے باند دیا ہوگا اس نے باند دیا ہوگا پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم نے کسی نے کچھ نہیں باندھا باندھنے والی کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہیں واللہ یکبیز ویبسط ویلیہی تو ہم اس ذات کی پر فرجو کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں تو مصیبتیں آتی ہیں مگر مصیبتیں پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے آمال چھوٹ جاتے ہیں انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب منت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عبرت بناتے ہیں فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے پھر بھی نصیبت نہیں حاصل کرتے تو جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کھوڑا بھیجتے جب انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں پھر اس کو جہنم کی آگ میں بھیجتے ہیں اسیے فرمایا بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً کیوں نہیں جس نے گناہ کیا وَأَحَا تَتْوِحِ خَتِعَتُهُ اور اس کی گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا فَأُلَائِكَ اَسْحَابُ النَّارُمْ فِيَا خَالِكَ یہ ہیں آگ میں بھیجے جانے والے ڈالے جانے والے جو ہمیشہ ہمیشہ ہم آ رہیں گے کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا تو کبھی کبھی گناہ بندے کو گھیر لیتے ہیں جھوٹ کی زندگی جھوٹ کی زندگی اب غلط تعلق ہے کہیں بندے بندے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے پردے ڈالتا پھر رہا ہے اس کے سامنے جھوٹ اس کے سامنے جھوٹ حدیث پاک کا محکوم کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ پرشتوں کے ذریعے نام عمال میں قضاب لکھوا دیتے ہیں جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا ہے چھپاتے پھٹتے ہیں بندوں سے پر وزگار سے تھوڑا چھپا سکیں گے ان باقوں کو تو کبھی کبھی انسان اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے اندر گھر جاتا ہے ان کو چھپانے کی خاطر اور یہی چیز اس کے لئے مصیبت بن جاتی ہے پھر ذکر میں ترقی کیسی سلوک میں آگے بڑھنا کیسا اب کبھی کبھی عوراد وضائف کر رہے ہیں ساتھ کبھی رکبھی مرتقب ہو رہے ہیں یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ذکام کے ہوتے ہوئے برف والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں تو ذکام کیسے دور ہوگا اسی لئے ذکر و سلوک میں آنے کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے تکی توبہ کریے یہ پہلا قدم ہے یہ پہلا قدم ہم اٹھا لیں پھر دیکھئے یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لئے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا